بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس خانہ میرا یوٹیوب پیج دیکھ رہے ہیں آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ نیا پاکستان کے حسنین رفیق کو جج محمد شبیر نے بوگس کیس جھوٹے کیس جالی کیس سے ڈسچارج کر دیا ہے بڑی خبر ہے بڑی زبردست خبر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سچائی کا جس طرح خبر کا گلہ گھنٹا جا رہا ہے جس طرح سے صافیوں کو زدو قوق کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے صافیوں کے گھرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں کل ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ ایف آئیے نے ایک جھوٹے کیس کے اندر حسنین کو جس طرح سے گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورڈ کے باہر سے پھر جو ہے اپنا آج ان کو جج میجسٹیٹ جو محمد شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے بعد جج محمد شبیر نے ان کو اس جھوٹے کیس سے ڈسچارج کر دیا ہے کوئی شباہد نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کیس کے اندر اور وکیل جو تھے حسنین رفیق کے انہوں نے بڑا زبردست کیس لڑا انہوں نے کہا کہ اس لاہور ہائی کورڈ کا حکم ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے کارکنوں کو حراسہ نہیں کیا جائے ان کو جو ہے بے جاتنگ نہ کیا جائے ان کو ان کے کام سے نہیں روکا جا سکتا حسنین رفیق کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ واحد شخص ہے جو ریجیم چینج اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نو مئی کے واقعے کے بعد بالخصوص جس طرح سے انہوں نے کے پی کے میں جا کے ایک ایک ہلکے کا سروے کیا اور تمام سروے جو تھے وہ عمران خان کے حق میں آ رہے تھے تمام سروے یہ گوائی دے رہے تھے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے اگر کوئی جو ہے دو نمبری جال سازی نہیں کی گئی تو عمران خان دو تائی اکثریت سے جیت کر آئیں گے اور ان کے آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں آپ ان کی تمام تر چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ گوائی دے رہے تھے کہ اب بھی عمران خان کی مقبولیت اروچ پر ہے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کم ہی نہیں ہوئی ہے تو اس پوری وجہ سے کیونکہ وہ عمران خان کو دکھا رہا تھا وہ عمران خان کے حوالے سے آراد دکھا رہا تھا لوگوں کو بتا رہا تھا وہ اس کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی وہ لوگوں کے آراد تھی وہ کوریج کر رہا تھا اسی جرم کے اندر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو جو ہے زدوکوب کیا جاتا ہے اب وہ جب باہر آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آیا کہ ان کے ساتھ کوئی مار پیٹ ہوئی تھی تشدد ہوا تھا یا نہیں برحال اتنا تو ضرور ہے کہ حق کی فتح ہوئی ہے سج کی فتح ہوئی ہے یہ جو درا رہتے یہ جو دھمکا رہتے ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں تمام ہیلے بانے ناکام ہو چکے ہیں وہ جو ایمپورٹڈ سرکار کے سہولت کار ہیں ان کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ آپ ان ہتھکنڈوں سے آپ طاقت کے زور کے اوپر آپ لاتھی کے زور کے اوپر سج کو نہیں دبا سکتے آپ اس طرح سے جو ہے ڈیٹل میڈیا کے لوگوں کو حراسہ نہیں کر سکتے آپ ان کو اس طرح جو ہے جیلوں میں نہیں ڈال سکتے آپ ان کے اوپر اس طرح سے کیسز نہیں بنا سکتے آٹھ جون کا تقریباً چھ آٹھ جون کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تقریباً دو ماہ گزر جانے کے بعد ان کو جو ہے وہ حسنین کو گرفتار کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بھائی آٹھ مائی کو وہ بیرون ملک جا چکا ہے تعلیم کے لیے ان کو بھی اس کیس میں نامزد کر دیا جاتا ہے آپ یہ تو دیکھیں کہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کا جتنی اس کی لانتان کی جائے کم ہے برحال حسنین رفیق کی جو ہے وہ ہتکڑیاں کھل چکی ہیں وہ باہر آ چکے ہیں وہ اسی طرح جو ہے اپنا کام جاری رکھیں گے اسی طرح جو ہے امپورڈٹ سرکار ان کے سہولت کاروں کو جو ہے بینکاب کرتے رہیں گے عوام کو سچ بتاتے رہیں گے عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے تو یہ تھی اب تک کی میری ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ